موسیقی اسلام علیکم داسی ڈروز ڈیوز کے ساتھ میں ہوں جہانگیر خان اور میں ہوں سبا احمد نظر ڈالیں گے اب تک کی ہیڈ لائنز پر موسیقی مزرعظم مواشف کی زیر صدایت سکیورٹی سے متعلق آرہ سطح کا اچلاس مشیر قومی سلامتی ناصر جنجوہ مشیر خارج سرطاج عزیز وزیر داخلہ چودی نصار آرمی چیف جنر راہیل شریف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی بھی شرکت اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کا جائزہ اور سکیورٹی معاملات پر بھی ہوا پانا مالک سے سپیکر قومی اسمبلی کا ریفرنس و مصولی کا فیصلہ تحریک انصاف نے ریفرنس کے منظوری کے لیے پان لیبانی پارٹی کا آہامش گلاس اسلامباد میں طلب کر لیا وزیر آسم کی ناہلی کے لیے سپیکر کو جمع کروایا جانے والا ریفرنس بازابطہ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا بلاول بلٹو کا وفاقی وزر داخلہ چودری نسار علی خان کو قانونی نوٹس بشوانے کا فیصلہ چیرمن پیپلز پارٹی نے سینئر وقلہ کو نوٹس تیار کرنے کی ہدایت کر دی کہتے ہیں چودری نسار معافی مانگیں یا کاروائی کا سامنا کریں قوم اسمبلی میں متنازد تقریر کا معاملہ ایلیکشن کمیشن میں محمود خانہ شکزائی کے خلاف درخواست کی سمات سپیکر قوم اسمبلی سے رائے طلب کر لی گئی محمود خانہ شکزائی کو یکم ستمبر کو طلب کر لیا گیا نوٹس جاری کر دیا گئے مقبوزہ کشمیر اور دنیا بھر میں رہنے والے کشمیری بھارت کا یومِ آزادی آج یومِ سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں مقبوزہ وادی اور دنیا بھر میں احتجاجی مظاہریں بھارتی فوج کی جانل سے ریفرینڈم مارچ پر آنسو گیس کے گولے برسائے گئے قواتین کی ریلی پر تشادل سے آنسے اندرابی سمیت درجلو قواتین زخمی ہو گئیں مقبوزہ وادی میٹی تیسوے روز بھی کرفیو نافذ بھارتی فوج کی جانب سے ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری موتاد دلاقوں میں بھارت کے خلاف احتجاج اور مظاہریں جاری سری نگر میں قابض بھارتی فوج کی فارنگ سے مزید دو کشمیری شہید ہو گئے پوریت رینما یاسن ملک کییلیا کہتی ہیں بھارت نے کئی دہائیوں سے کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے عالمی برادری بھارت رویئے کا نوٹیس لے بھارت جبر سے ہماری ازادی کو اثرپ نہیں کر سکتا بھارت کے یوم ازادی پر احتجاجی مظاہرے سے مشال ملک کا خطاب سراج اللہ کہتے ہیں بھارت کے اندر ایک اور پاکستان بننے بالا ہے مقبوضہ وادی میں پاکستانی پرچم لہرائے گئے مقبوضہ کشمیر میں بہت جلد پاکستان کا حصہ بنے گا موڈی دوہزار مسلمانوں کا قاتل ہے امیر جماعت اسلامی کا مظافرہ بات میں بھارت کے یوم ازادی کے خلاف جلسے سے خطاب پاک فوج کے شہدہ کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لئے پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز اور روز نیوز کی جانب سے راول پینڈی گولف کلپ میں ازادی گولف ٹرنمامنٹ کا انکار پور کمانڈر راول پینڈی سمیت آلہ افسران کی شرکت پور کمانڈر نے گولف میں ایس کے نیازی کی حکمات کو صراحہ اور سردار کا نیازی کو ٹروفی دی چیف ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز اور چین من روز نیوز نے پور کمانڈر گولف ٹرک پیش کی مقبوضہ بیت المقدس میں بھی آزادی کا جشن پاکستانی نوجوان نے قبل اول بیت المقدس کے سامنے قومی پرچم لہرا دیا اسرائیلی فانچ نے پاکستانی فیصل شاکو پانچ گھنٹے حراست میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا پاکستان ریلویز اور پی ایس شے کے درمیان معاہدہ تہپا گیا خواجہ سادر فی کہتے ہیں 18 ماہ کے دوران گوین ریل کو ریڈ بنایا جائے گا پہلے مہرلے میں شادرہ سے رائیونٹ کے درمیان 40 کلومیٹر ٹرین کا خوبصد بنایا جائے گا کوریڈر میں پودے اور پھول لگائے چاہیں گے وفاقی وزیر ریلویز کا معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب مارو فارڈل خاندیل بلوچ قتل کیس میں مفتی عبدالقوی کی نامزدگی کا محابلہ پولیس کا کہنا ہے کہ مفتی عبدالقوی کی گریفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے اور رچہ پر مارے جا رہے ہیں گریفتاری کے بعد مزید انکشافات کی توقع ہے بچوں کے اغواہ کا معاملہ پشاور میں سنگ دل والدہ نے اپنی بچی ملزمان کو فروغ کر دیئے ایک لاکھ روپے کے عوض اپنے لختے جگر کو غیروں کے حوالے کر دیا گریفتار مبینہ اغواہ کاروں کا تفتیش کے دوران انکشافات اور قومی کرکی ٹیم نے اول کے گرانڈ میں فتح اپنے نام کر لی پاکستان نے انگلینڈ کو چوتھے ٹیسٹ میں دس وکٹوں سے شکست دے دی پاکستانی ٹیم نے چار ٹیسٹ پیچوں کی سیریز دو دو سے برابر کر دی اظہر علی نے چکہ لگا کر قومی ٹیم کو فتح دلائی